ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سویست ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے تو گائز آج میں اپنی لائف کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو بتانا چاہتی ہوں ریال سٹوری آپ کے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو بہت سارے میرے پاس میسیز آ رہے تھے آپ کہاں ہوں میم دیدی آپ کہاں ہوں ویڈیو کی نہیں آ رہا ہے آپ کا نیا اور بہت سارے میسیز آ رہے تھے تو میں ان سب کے لیے میں نے سوچا تھوڑا سا ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں کیونکہ ابھی میری حالت نہیں ہے کہ میں پروپر جو ہے ویڈیو بنا ہوں تو وہی چیز آپ سے میں شیئر کروں گی تو ابھی صبح کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ساڑھے چار بجے میں اس طرح سے لیٹ جاتی ہوں گردن کو تھوڑا نیچے لٹکا دیتی ہوں کیونکہ مجھے سروائیکل کی پروبلم اور اس کے ساتھ ساتھ میری مستی بھی جو ہے چالو رہتی ہے تو چلیے چلتے ہیں اب کیچن میں اور کیچن میں میں بتاتی ہوں کہ صبح ساڑھے چار بجے اٹھنے کے بعد میں کیا کیا کرتی ہوں آج سوڑا سا جو ہے مارننگ روٹین آپ سے شیئر کروں گی جس سے دیکھ کے شاید آپ کے رانگٹے ہڑے ہو جائیں گے کہ کتنی بھیانک جو ہے میری مارننگ ہوتی ہے تو ابھی جو ہے ساڑھے پانچ اور شے کے بیچ کا ٹائم ہے کیونکہ میں دودھ لے کے آئی ہوں اور اس کے بعد میں نے جو ہے اپنی جو چالو ہے بیٹ ٹی بول سکتے ہیں یا کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ ہی ہے میرا یہ سب کچ تو میں نے ایک کچھ کا گلاس لیا ہے اور اس کے اندر ڈالا ہے ایلو ویرا اور یہ ایلو ویرا اور آولا جوس اس کے بعد میں نے ڈالا ہے یہ ایمیونیٹی بوسٹر تین چیز چار چیز ڈالوں گی میں اس کے اندر چوتھی چیز کیا ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو پتا دوں گی تو یہ میں نے کچھ کا گلاس اسی لیے لیا ہے کیونکہ کوئی بھی اگر ہم ایلوپیتی کیا یا کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں تو ہمیں کچھ کا ہی لینا چاہیے گلاس وغیرہ اور یہ ہے گوڑھ ہرن چوتھی چیز یہ ہے گوڑھ ہرن یعنی کی گو مطر بولتے ہیں اس کو اور بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرامنی مارننگ کیوں کہہ رہی ہوں میں خطرناک کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس طرح کی میری جو ہے صبح کی چائے بنتی ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑے سا وارم وارٹر ڈالا ہے اور اب اس کو سپ سپ کر کے ایسے نہیں کی بہت جلدی میں ایک ہی چیز میں ختم کر دینا بہت چھوٹا چھوٹا سا سپ لینا ہے اور یہ ساری دوائیہ مجھے الگ الگ لینی ہوتی ہے لیکن میں نہیں لیتے ہوں کیونکہ اگر میں ان کو مجھے الگ لینے لگ گئے تو سمجھ لیجے مجھے رات تک کھانا ہی نہیں ملے گا کیونکہ اتنے سارا چیزیں مجھے لینی ہی پڑتی ہے تو بہت ہی کہتے ہیں نا لوگ سیمپل مارننگ روٹین سیمپل ایک فرینڈ ہے میری اس نے ایک ویڈیو ڈالا سیمپل مارننگ روٹین کا تو میں نے بہت لکھی ہیں آپ جو سیمپل بتا رہے ہیں میری دیکھیں گے تو مطلب ڈری جائیں گے تو اب سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے میرا یہ ہے نیم کے پتے ان کا جوس تو مجھے بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو نیم بہت ضروری ہوتا ہے بلڈ والوں کے لئے بہت جادہ ضروری ہوتا ہے تو میں یہ پچھلے آٹھ سال سے لیتی ہوں پہلے میں ڈاکٹر سے لیتی تھی مطلب پہولڈر فارم میں خود سے ہی تازہ پتے مجھے مل جاتے ہیں تو میں اس طرح سے یوز کرتی ہوں تو یہ میں پتے ڈالے تھوڑا سا پانی ڈالا اور مکسی اس کی بیسٹ برنا دیا اور یہ پتلا نیٹ کا میرے پاس کپڑڑہ جو میں اسی کام کے لئے رکھتی ہوں اور میں اس طرح سے اس کو پاورڈر بنا لوں گی اس کو بھی میں یوز کرلوں گی کچھ بھی چیز جو ویسٹ نہیں جانے دیتی ہوں کیونکہ بہت مشکل سے بہت محنت سے ملتے ہیں یہ ہمیں پتے بھی تو ان کو ایسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ میں پاورڈر بننے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ میرا بن جائے گا پاورڈر نیم پاورڈر اور اب میں فریش جوز پیتی ہوں اور اس کو پینے کے لیے مجھے بہت سارے پریئی کرنی پڑتی ہے بھگوان سے بھی اور نین کی پیڑ سے بھی اور بہت سارا م من کو اپنا سٹرونگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت کروا ہوتا ہے اور پچھلے کتنے سالوں سے میں اس چیز کو اپنی لائف میں ایڈ کیا ہے میں ہی جانتی ہوں کس طریقے سے کیا ہوا ہے کس طریقے سے کرتی ہوں کئی بار مجھے جو ہے اپنی اوپر ہر چیز پر گصہ آنے لگتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں ایک دو دن اور پھر جو ہے اس کا مقتان مجھے بگتنا پڑتا ہے تو اب دیکھئے ایک گھنٹے تک میرا موہ نہیں کھلتا ہے اس کو پینے کے بعد بہ کہاں نہیں ہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے آدھے ایک گھنٹے کے بعد پھر شروع جائیں گے یہ دوائیاں ناری سنجیونی ہے یہ اور یہ لیڈیز ہارمونز کے لئے بہت زیادہ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے مطلب اور اس کے بعد یہ بہیڑا وغیرہ یہ میں دن میں بھگاؤں گی اور رات کو لوں گی کیونکہ مجھے جو ہے بلوٹنگ کے بہت زیادہ شکایت رہتی ہے تو میں بلوٹنگ کے لئے اس کو لیتی ہوں اور اگر آپ کو کسی بھی طریقی آئیر ویڈک جو بھی جو ہے پوچھنا ہے کسی بھی جیچے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہو میرے پاس جو ہے بھنڈہ رہین چیزوں کا ان کا مطلب بہت زیادہ ایکسپیئینس ہے اور بہت ساری دوائیاں ہیں کیونکہ یہ لیور کی اور لیور فیٹی ہے میرا جب سے مجھے کیمو تھیرپی ہوئی ہے میرا لیور جو ہے فیٹی ہی آتا ہے تو اس کے لئے مجھے لینا پڑتا ہے لیور کے لئے ٹونک اور یہ دیکھئے یہ ہے میرا جیکری بارڈر کیونکہ مجھے میٹھے کا بہت شوق ہے تو یہ اتنی ساری میڈیسن ہے مجھے لینی پڑتی ہوں اور یہاں پہ نہیں ہوتا ہے آگے بھی کچھ ہے جو میں نے خود سے بھی بنائی بھی ہے خود سے دوائیاں بنائی بھی ہیں پھر ان کو لیتی ہوں آئیر ویڈک خلدی ہی یوز کرتی ہوں مطلب بہت ساری چیزوں کا میں نے جو ہے پھر بدل کیا ہوا ہے اپنی لائف میں اور یہ ہے پتنجلی کا بادام روگن جو میں مائگرین کے لئے یوز کرتی ہوں تو ہر چیز ملی جائے گی میرے پاس ایلوپیتک بہت کم ملے گی آئیر ویڈک ہمیپیتک بھی مل جائے گی پر ایلوپیتک میں صحیح بتاؤں تو میں لیتی نہیں ہوں کر لیے بھی لیتی ہوں نا ڈاکٹر سے تو وہ ایک دو دن کھا کے اس کے بعد میں میں ان کو فیک دیتی ہوں پتہ نہیں کیوں میں نہیں لیتی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے اور زیادہ بیماری آ جاتی ہے یہ ہے گو دن آرکینکی گو مطر جس کو بولتے ہیں اور اس کو پینے کے بعد کھانا کھانے کا بھی میرا من نہیں کرتا لیکن آبادت پڑ گئی ہے اب ایسا کشنی ہے اور یہ دیکھیں تلسی وغیرہ گلوئی بہت ساری چیز کا سٹوک میرے پاس مل جائے گا میرے اگر آپ میرے جیسے لیڈیز کے پاس ہوتا ہے میک اپ کا سمان یا کچھ اور ایسی ایسیسریز میرے پاس کچھ نہیں ملے گی میرے پاس ملے گی آپ کو یہ میک اپ وغیرہ کے لیے تو آپ کو اگر بہت ڈھوننے پر بھی ملے گی تو صرف لپسٹک ہی ملے گی بندی مل سکتی ہے اور مل سکتی ہے کاجل اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا ایک کا دکھا ہی سمان ہوگا جو بہت کم میں یوز کرتی یا میرے پاس رکھا رہتا ہے لیکن ان چیزوں کا بھنڈار اتنا ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی ملک کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے بھگوان نہ گرے کسی کو ہو تو کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میرے پاس اتنا سٹراغ ہوتا ہے کہ میں ان کو دے سکتی ہو یہ مجھے کیڈنی میں ہوا تھا سٹون تو میں نے اس کو جو یوز کیا تھا اور میرا سٹون کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے اور رکھا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہی ہے میرا نارمل ہاتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں مٹھی بھی بند کر پا رہی ہوں کیوں میں نے اتنے دن سے ویڈیو نہیں ڈالی ہے ریزن آپ کو میں بتاؤں گی تو یہ میرا نارمل ہاتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مٹھی بند کر پا رہی ہوں اور تھوڑی دیر بعد میں کچھ تھوڑا بہت کام کر رہی ہوں یا میں واک پہ جا رہی ہوں ہاتھ جیسے سیدھے رہتا ہے ہاتھوں میں کیا ہو جاتا ہے مجھے بہت سیلنگ آتی ہے مجھے پوری باڈی میں آنے لگتی ہے پر ہاتھوں میں اتنی زیادہ جاتی ہے اور مجھ سے کچھ کام نہیں ہو پاتا ہے یہ دیکھیں مٹھی بھی بند نہیں کر پاتی ہوں اگر میں کچھ کام کرنے لگتی ہوں تو نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا تھم بھی کتنا موٹا ہو چکا ہے تو یہ سیل کر چکا ہے کچھ بھی چیز اگر میں کام کر رہی ہوں تو مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے اور میرے رائٹ ہینڈ میں بہت زیادہ پہن ہے کافی دنوں سے تو میں اس کو اگنور کر رہی تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو میں اس کو دکھا رہی ہوں تو اس لئے میں ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ میں کچھ بھی چیز نہیں پکڑ پاتی ہوں گرپ بھی نہیں بن پاتی ہے تو یہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں میں بتا بھی نہیں پائی تھی اس لئے کہ یہ ڈریس کتنے کی کیا ہے کیسے کچھ بھی نہیں بتا پائی کیونکہ میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بہت تیج پین ہوا اس ویڈیو کو ڈالنے کے بعد بنانے کے بعد میں نے شوٹ ڈالے تھے اس کے اس دن سے مجھے پرابلم بڑھ گئی بہت زیادہ تو میں بتا میں ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ چیز کرنے کی کوشش رہتی ہے کی میں خوش رہوں سوست رہوں اور ایسا نہیں ہیکی مجھے کوئی بیماری ہے ابھی آج کی ڈیٹ مر کوئی بیماری نہیں ہے جتنی بیماری مجھے ہوتی یا ہوئی ہے میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں اور مجھے دنیا بڑی کی جتنی بھی بیماریاں سبھی بیماری ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں صرف ۔ تبی جب میں اپنے دہا نہیں ڈیکھتی vine تبی میں کوئی بیمار ہو جاتی ہوں تو لائف یہ ہی ہے کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کے نہیں کہے گا کہ میں اتنی بڑی بیماری سے نکلی ہوں یا کس کنڈیشن سے نکلی ہوں یا موت کی موہ سے آئی ہوں یا مجھے کیا پرابلم ہوئی ہے کھانے کا من کرتا ہے بنانے کا من کرتا ہے سب چیز بناتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں ہمیشہ چہرے پر سمائل رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میرا بھی منوداس ہوتا ہے میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں بہت دکھی ہوتی ہوں کیونکہ میری نارمل لائف نہیں ہے کل نارمل لائف نہیں ہے اور بہت پرابلم ہوتی ہے باڈی میں کئی بار مجھے لیکن میں کبھی کسی سے نہیں بولتی کبھی کسی کو نہیں بولتی مجھے یہ پرابلم ہے یہ ہوا ہے یہ وہ ہوا ہے ہمیشہ جس نے بھی دیکھا ہوگا جس سے بھی ملتی ہوں بس سمائل ہمیشہ خوش رہنے والی رینو کی خوشی کے پیچھے بھی بہت بڑا دکھ ہے یہ میرا ہسپیٹل جہاں پہ میرا ٹریٹمنٹ چلا تھا آج میں آپ کو بتاتی ہوں 2012 میں مجھے ہوا تھا کینسر اور میرا کینسر جو تھا وہ لاسٹ سٹیج پر مجھے پتا چلا اور بہت ساری مسٹیک کی گئی میری اس میں لاپروائی کی گئی کچھ ڈاکٹر سے کچھ مجھ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ایک اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتی اس میں صرف میں آپ کو کینسر سے پہلے ہوا تھا اور ایک بیٹا میرا کینسر کے بات ہوا ہے تو بہت سارا سروائیو کیا ہے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا ہے تب جا کے مجھے خوشیاں ملی ہیں اور ایک اور میں مائک کے میں رہتی ہوں اپنی ممی کے پاس کسی نے مجھ سے بوچھا کہ آپ کی شادی ہو رکھی ہے کئی کئی لوگ میرے سے کوشن کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رکھی ہیں تو اس لئے میں نے اس میں بتایا کہ میرے دو بیٹے ہیں زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے میرا پی پی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے مجھے اتنا بڑا کوئی پروپلم نہیں ہے کیونکہ میں اتنی سب چیز لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی لیکن ہاں اس بڑی بیماری کی وجہ سے کیمیو تھیرپی اور ریڈیشن لینے کی وجہ سے جو میرا باڈی ڈیمیج ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے سو بیماریاں جو ہے لگ گئی ہیں تو میں کسی کو بھی یہ ایڈوائز نہیں دوں گی کہ اگر کسی کو کینسر ہے تو آئیوریت میں بہت اچھا علاج ہے اس سمیے میں بہت چھوٹی تھی بچی تھی اتنا اکل نہیں تھا لیکن اگر کسی کو ایسی پروپلم ہوتی ہے ان کے ریلیٹیو کو تو پلیز ایلوپیتک کو جتنا ہو سکے اگنور کیجئے گا تو کیونکہ کیمو تھیرپی لینے کے بعد اگر بچ جاتے ہیں آپ کو ستر طرح کی بیماریاں ایسے ہی لگ جائیں گے تو اتنا کنٹرول اور اتنا سب چیز کرنے کے بعد بھی جب کبھی آدمی کو کچھ پروپلم ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نراج ہو جاتا ہے اس سے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز میں میں اپنا مطلب کسی بھی سیچیشن میں اپنا اتنا دھیان رکھتی ہوں اس کے بعد بھی کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ جو ہے اس چیز سے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اب اس سے زیادہ میں کیا کروں بہت سارے چیزیں کرتی ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں چینی نہیں لیتی ہوں میٹھا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے سب کو چھوڑا ہوا ہے بہار کی چیزیں آوائیڈ کرتی ہوں کول ڈرنگ میں نے آٹھ سال در اسے چھوڑا ہے بہت مطلب اپنی جو اچھائے ہوتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کیا رکھا ہوا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے تو میں نیراش ہو جاتی ہوں تھوڑی دیل کے لیے ہوتی ہوں ایک دو دن میں میں ٹھیک ہو جاتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز کے لیے اس چیز کو لے کے بیمار ہو جائے یا کچھ ہو جائے نہیں پھر اپنے آپ ایک انرجی لے کے آتی ہوں اپنی باڈی میں اپنے آپ کو پھر سے گھڑا کر لیتی ہوں کہ نہیں یار اتنا بڑا جنگ جیت لیا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیز کیا ہے جو ہے اس کو فیس کرنا ہے جو نہیں ہے اس کو بھی فیس دیکھیں گے تو ٹینشن نہیں لینا اس طریقے سے اپنے آپ کو سٹرونگ بناتی ہوں خودی اور پھر نئے سورج کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہوتی جیسے ایک سبجی کھا کے ہم ایک دن یا دو دن تیسرے دن تو ہم بلکل ہی بہر ہو جاتے ہیں اور دوسری ٹائم اس سبجی کو کھانے ہی کا کیا مہینوں تک اس کی بھوک نہیں لگے گی اس سبجی کی اسی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پسلے آٹھ سالوں سے میں اتنی کڑوی چیزوں کو اتنا نرکو جیل رہی ہوں تو آپ میری کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے کئی بار مجھے بھی چڑچڑا بناتا ہے اپنے اوپر کہ یہ کس طریقے کی لائف میں جی رہی ہوں بٹ پھر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سمال لیتی ہوں اپنے آپ سے ہی پھر کھڑی ہو جاتی ہوں اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو ہی مثال بنا لیتی ہوں تو گائیس سبھی کی لائف میں کچھ نہ کچھ پرابلم آتی ہیں کچھ نہ کچھ دکتیں آتی ہیں اس سے ہارنا نہیں ہے اگر میں ہار گئی ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتی تو کسی بھی چیز سے ڈرے نہیں ہارے نہیں اس کا سامنا کریں آپ جیت جائیں گے اگر آپ سامنا کریں گے ڈریں گے تو آپ ہاری جائیں گے کل کے ولوگ میں ملتے ہیں اور ہاں آج ہے فرینڈشپ ڈے تو ہیپی فرینڈشپ ڈے آپ سبھی کو میری طرف سے باب بائی ٹکیئر خوش رہیں اور سویست رہیں